اسلام علیکم پاکستان ورسز نیوزی لینڈ ٹی ٹوانٹی سریز 2023 پاکستان ٹیم پلینگ 11 فر دہ فرس ٹی ٹوانٹی میچ ان لاہور میچ ڈیٹیلز اینڈ میچ ٹائمنگ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوانٹی سریز کا آغاز 14 اپریل سے ہونے جا رہا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوانٹی مقابلے کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان میچ ڈیٹیلز جانے سے پہلے اگر آپ آئے میرے چینل پر نہ ہے تو چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبارہ مت بولیے گا تو چلیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا مقابلہ 14 اپریل کو لاہور میں کھیلے جائے گا رمضان المبارک کی وجہ سے میچ ٹائمنگ کو تبدیل کیا گیا ہے پہلا مقابلہ پاکستانی وقت کے اندابق رات نو بجے کھیلے جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کے لیے الگ الگ ٹائمنگ کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹونٹی مقابلے رات نو بجے کھیلے جائیں گے جبکہ اوڈی آئی مقابلے ساڑھے تین بجے کھیلے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ نواز تراوی کے بعد مقابلے شروع ہوں گے نوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کے سونوں رکن سکوارڈ کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے اور اب پاکستان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ 11 میں تین سے چار تبدیلیوں کا امکان ہے تو چلے ہم پاکستان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ 11 پر بات کر لیتے ہیں جو کہ پہلے مقابلے میں چودہ اپریل کو نوزی لینڈ کے خلاف لاہور کے قدافی سٹیڈیا میں مدد بقابل ہوگی تو نمبر 1 پر پاکستان کی پلینگ 11 میں ہوں گے کپتان بابر آزم نمبر 2 پر محمد رزوان نمبر 3 پر وکٹ کیپر بلے باز محمد حارس نمبر 4 پر فخر زمان نمبر 5 پر افتخار احمد نمبر 6 پر ہوں گے وائس کیپٹن شداب خان نمبر 7 پر ہوں گے اماد وسیم آل راؤنڈر اس کے علاوہ نمبر 8 پر ہوں گے محمد نواز بہت اچھی آل راؤنڈر ہیں نمبر 9 پر ہوں گے شاہین شاہ فریدی پاکستان کرکر کی جان ہے نمبر 10 پر ہوں گے محمد حارس اور اس کے علاوہ نمبر 11 پر ہوں گے احسان اللہ خان یانگ ٹیلنٹڈ ہیں بہت اچھی پیس کا نکالتے ہیں اب ان کو پاکستان کے اوڈیا اسکوارڈ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے تو یہ ہے پاکستان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ 11 اگر آپ پاکستان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ 11 میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا اس ویڈیو کا یہ اختلاف کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اگر چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو فٹا فٹ سسکرائب کرتے ہیں ساتھ ساتھ بے لائکن کو دبانا مت پولیے گا